بینگن درم ہوتے ہیں اس لیے میں نے پردو کا رائتہ بھی بنا لیا ہے بسم اللہ جلدی سے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بینگن آج بنائیں گے فرائیڈ بینگن جس کے لیے میں نے پیاز کو فرائی کر لیا ہے پیاز گولڈن ہو گیا ہے چاپ کیا ہوا دو ٹیبل سپون لسن ایڈ کر دیا ہے اس کو بھی بھول لیں گے بہت ہی پیاری خوشبو آنی شروع چکی ہے لسن کی تو آج میں بنا رہی ہوں فرائیڈ بینگن بینگن ہمیں اتنے اچھے نہیں ملے میں اپنی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لسن پیاز گھن چکا ہے ادرک میں نے اس میں نہیں ایڈ کیا بہت اچھا فرائی ہو چکا ہے اس کو میں نکال لیتی ہے اس کو سائیڈ پہ کال لیتی ہے جل جائے گا ایکسٹر آئیل جو ہے اس میں واپس ڈال دیں گے دو دد آلو میں نے کٹ دیں تو وہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ بھی ذرا فرائی ہو جائے ہاف ٹی سپون میں نے نمک اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ تھی دیر میں یہ آلو تیار ہوتے ہیں اتنی دیر میں ہم بینگن کو بھار لیتے ہیں مسالہ ہم ریڈی کر لیتے ہیں بھرنے کے لیے اس میں ایک ٹی سپون کشمیری لارمچ ہاف ٹی سپون لارمچ ایڈ کروں گی ایک ٹی سپون زیرہ پوڑر ایک ٹی سپون دھنیا پوڑر ہاف ٹی سپون اس میں آم چور ایڈ کروں گی ڈرائی مہنگو ہے وہ اس میں ایڈ کر لیں گے دو ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کر لیں گے پھر نمک کو ٹیسٹ کر لیں گے نمک کو ٹیسٹ کر کے پھر باقی پھر اس میں ایڈ کروں گے ریڈ چلی اور گرین چلی یہ میں نے جاپ کی ہوئی ہے اس میں ایڈ کر لیں گے تین چار ریڈ میچے ہیں اور سبز میچے ہیں سبز دنیا بھی میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے نمک اور ڈال لیتے ہیں بینڈن میں نے سارے ریڈی کر کے رکھے ہونے ہیں اس میں کچھ بینڈن اوپر چلکہ ان کا حراب تھا ان کو ایسے کر کے کٹ لیں گے سارے میں نے چیک تو کیے تھے کہ کوئی غراب نہ ہو اس طرح ان کو کٹ کے یہ ریڈا مسائل ہے ان کو بھر کے رکھتے جائیں گے ایک اور میں آپ کو بھر کے دکھاتی ہوں ایسے میں سارے بھار لوں گی سارے بینڈن میں نے اس طرح سے بھار لیئے اور ٹماٹر کو میں نے فائنلی چاپ کیا ہوا تھا چاپر میں بڑے سائز کے ٹماٹر سے ہوتی ہی چاٹھ کے اندر میں نے یہ مسائلے ایڈ کر کے تو اس میں بھری ہیں اب چلتی ہے اگلے سپ کی طرف آلو فرائی ہو چکے ہیں ان کو بھی میں نکال لوں گی اور بینڈن کو اچھی طرح سے چیک کر لیں بینڈن کے اندر پیرے ہوتے ہیں یہ نہ ہو کے آپ ساتھ میں پروٹین بھی پکاتے رہیں آلو بھی فرائی ہو گئے اور آلو کو میں نکال لوں گی اس میں رینڈن فرائی کرتے ہیں جو میں نے پیاز اور بیسل کو فرائی کیا ہوا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اس میں ہم بینڈن جوڑ دیں گے یہ بینڈن کچھ جو کٹے ہوئے ہیں میں نے ان کو چیک کیا ہے تو اس کے اندر کیڑا تھا تو ان کو ایسے جوڑ لیں گے کچھ کے میں نے چل کے اتار دیئے تھے انہوں نے کافی سارا پانی چھوڑا ہے یہ میں بیسٹ بھی کروں گی اس کو بھی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی کیونکہ اس میں ہم نے دوسرا پانی نہیں ڈالنا اس کو ایڈ کر لیں گے تاکہ یہ ساکھ نہ لگ جائیں اس کو میں نے کور کر کے رکھتی ہے میڈیم آج پہ اور بیچ میں میں چپ کرتی رہوں گی کور کو ہتاکہ دھرا چپ کر دیں گے پلدی ڈالنا ہو گی کی پلدی اس کو اس میں ایڈ کر لیں گے بہت اچھے سے یہ فرائد ہو رہے ہیں پانی میں نے بلکل بھی نہیں ایڈ کیا ایڈ کر لیتے ہیں ساتھ ہی ان کے یہ بھی ساتھ ہو جائے گا میرے ہلکے ہاتھ سے ان کو پلٹ لیں گے پیرا بھی ان کو کور لگا کے ذرا رکھوں گی کور کو ہٹا لیں گے ما شاہ اللہ اتنے اچھے بیندن فرائی ہو چکے ہیں پالو فرائی کر کے رکھو گے کہ وہ بھی ایڈ کر دیں گے ما شاہ اللہ اتنے اچھے سے بیندن جاڑی ہو گئی ہیں تو بلکلو بھی پانی میں نے اس میں نہیں ایڈ کیا ٹماٹر کے پانی میں یہ بن گئی ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ کتنے اچھے اس ریڈی ہو چکے ہیں اتنا پرفیکٹ نمک میچہ ہے اور مسالے والے فرائیڈ بینگن بہت مزدار ہوتے ہیں میں نے ان کے ساتھ چاول بوائل کیے ہیں روٹی نان کے ساتھ پراتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں بینگن کو بہت سارے طریقوں کے ساتھ پکا لیتے ہیں لیکن یہ بھلا طریقہ بڑا زبددست ہے اور اتنے یہ کھٹے اور مزے کے ہیں فلیم کو میڈیم کر لیں گے تاکہ فراہی ہو جائے اچھی طرح سے ان کا پانی بلکل ڈرائی ہو جائے اتنا سافٹ ہو چکے ہیں کھٹے بینگن پھٹے بھی نہیں ہیں اور سافٹ بھی ہو گئے ہر آدنیا اور ہری مرچے ڈال دیں گے جی بینگن ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو میں ڈی شاؤٹ کر لوں گی کس کس نے کھائے ہوئے ہیں اس طرح کی فرائیڈ بینگن پومنٹس میں ضرور بتائیے ایک بار آپ بنائیں گے تو آپ بار بار کہیں گے کہ ہم بنا کے کھائیں بینگن تو ریڈی ہو چکے ہیں آپ بھی اس طرح سے ضرور ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ کس کس نے یہ اس طرح کی بینگن کھائے ہوئے ہیں بنا کے بہت مزے کے بنے ہیں کھٹے بینگن ملیں گے پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ